ابھی چوتھی دفعہ ہے میری ریپٹیشن کا کہ اس دن ماشاءاللہ آج آپ تشریف فرما ہے آپ نے کہتا ہے کہ پلاننگ ڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ سے آن گوئنگ اور جو جو نیس کی بات کی بارے میں کمیٹی تشکیل دیں گے دونہ طرف سے آپ صدا آپ کی صدارت میں میں چوتھی دفعہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کمیٹی کو آپ کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے آپ کہیں ہو سکتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے آپ کہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ ہم بھی کو ہوئی اپنا راستہ اختیار کریں جناب سپیکر ہمیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ اشعال نہیں سمجھتی گئی تھی کہ یہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی انشاءاللہ لیکن جی نور صاحب آپ تک نہیں ہوئی آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا ہے بھی ہم کوئی ٹوکن ورک آؤٹ کریں گے کوئی 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 جلوس دکھا لیں گے کوئی پلیکارٹ اٹھائیں گے جی اس مسئلے میں جناب سپیکر ابھی ابھی مسئلہ ابھی مسئلہ صرف پی ایس ڈ مسئلہ پہ مسئلہ پرسن تک مسئلہ پرسن تک ہم سے بیٹھے وہ مجاکرات کریں گورنٹ جناب ہمارے اتحادی جماعت نے عبران خان کو چھے نکات چھے نکات اور بلوشانی نیرسل پارٹی پاکستان کی وائد اس اسمبلی میں وائد سیاسی جماعتیں جنہوں نے آئی کے خان کے ساتھ تحریری معایدہ کیا ہے باقی پلیٹر پارٹیز نے حیثی کیا ہے تو اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کی تحسل سے کہ عبران خان کو بھی آزم کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پرسن کے مسئلے پہ ہم ان سے مزاکرات کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی کسی طرف سے بھی ہمارے لوگ ریاں ہوں گے ہم ان کو ویلکم کہیں گے کہ لیکن ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں سے جن لوگوں کے ہاتھوں یہ لوگ ریاہ ہو رہے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لینا چاہیے کہ انہوں نے کن سے ان لوگوں کو ریاہ کروا کے ان کے خاندار کے کلی پہنچائے تو آپ فکر آپ کمیٹی کے بارے میں آج آپ اپنے فیصلہ دے دھنا اس پہ ضرور بحث کریں یہ میں اتفاق کرتا ہوں اور میں حضرت اختلاف کے دوستوں سے سارے اطراف سے میں کہتا ہوں کہ سنجاوی کے مسئلے پہ بحث ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کون کر رہا ہے یہ دندے